موسیقی تب کی اور جب کبھی تب کی بات آتی ہے تو ہمارا دھیان برد اپواس اور باہری تیاک تبشہ پر چلا جاتا ہے کبھی ہم کہیں کہ ایوکتی بڑا تبشوی ہے تو تپشوی شبد سنتے ہی ہمارے آنکھوں کے شامنے ایک ایسی بکتی کی چھوی اُبھرتی ہے جو بڑے بڑے اُبواس کرتا ہے ایک ایک آسن میں بیٹھتا ہے کھلے آسمان کے نیچے تپ کرتا ہے سردی گرمی اور برشاہت کی بادھاؤں کو شہن کرتا ہے ایک آنت واس میں رہتا ہے نرجن میں دھیان کرتا ہے کشتوں کو شہن کرتا ہے ایسے بکتی کو ہم ایک تپشوی کے روپ میں دیکھتے ہیں ہے نا ایسے ہی بکتی دیکھتے ہیں نشت تپشوی کے جیور میں یہ سب باتیں گھٹت ہوتی ہیں لیکن کیول انہی باتوں کے آدھار پر ہم ایک تپشوی کو نہیں پہچان سکتے ہیں یہ کیول یہی تپشا نہیں ہے یہ تپشا کا باہری روپ ہے ہمیں اسے پہچاننا ہے آج چار باتیں آپ سے کروں گا اور چار باتیں نہیں چار سوالوں پر بچار کروں گا تب کیا تب کیوں تب کب اور تب کیسے سامانچی باتیں ہیں بہت جتل باتیں آج آپ کے سامنے نہیں ہیں وہ اس لیے کہ تپشا کے پرتیش سبھی کا بڑا رجھان دکھتا ہے خاص کر دس لکشن میں تو یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کے سب تپشوی بنے بیٹھے ہیں ہے کی نہیں ہے نا لیکن ہم تپشا تو کر رہے ہیں لیکن اپنے بھیتر تپشا کو گھٹت کر پا رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اوپر سے بہت کچھ کر لیتے ہیں لیکن بھیتر بہت سب گھٹتا نہیں تو یہ بڑے گھانٹے کا سودا ہو جاتا ہے گھانٹے کا سودا سمجھتے ہیں نا کہ انویشمنٹ تو پورا کر دیا ریٹرن جیرو آیا وہ کیا ہو گیا گھانٹے کا سودا جتنا انپوٹ اتنا آؤپوٹ نکل کر کے آنا چاہیے نا ہم تپشا کر رہے ہیں یہ بھی کوئی شادر بات نہیں ہے کئی بار لوگ کہہ دیتے ہیں ارے اپواس کرنے سے کیا ہوتا ہے روٹی چھوڑنا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے اصلی تپشا تو اپنے انتر من میں ترپت رہنا اچھی بات بہیا چھوڑ کے تو دیکھ لو بہت کتھین ہے کہنا بہت سرل ہے پر کرنا بہت کٹھن ہے اس لئے میں ابھی آپ سب کا بھی نندن کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب تپسوی بنے بیٹھے ہیں یہاں جتنے ہیں چوبیچ گھنٹے میں سبح سام دن رات کھانے پینے والے لوگ ایک آشن کر رہے ہیں یہ بھی آپ کی تبشا ہے رسو کا تیاک کر رہے ہیں یہ بھی آپ کی تبشا ہے آپ نے اپنے بست پریدھا نادی کو چھوڑ دیا ہے یہ بھی آپ کی تبشا ہے گھنٹوں جمین میں بیٹھے یہ بھی آپ کی تبشا ہے سکھ سبدا کے سادنوں کو نہیں اپنے بھی یہ بھی آپ کی تبشا ہے کتنی تبشا گناتوں کیول تبشا города جو تبشا ہے نا اور جو ابواس کر رہے ہیں ان کی تبشا دو دن کا کر رہے ہیں پانچ دن کا کر رہے ہیں سات دن کا کر رہے ہیں دس دن کا کر رہے ہیں سولہ دیوش کا کر رہے ہیں بتیس دن کا تپ کر رہے ہیں یہ تبشہ ہی تبشہ ہے لیکن یہ تبشہ باہری تبشہ ہے یہ اصلی تبشہ نہیں ہے اصلی تبشہ کیا ہے اچھا نیروڈھس تپ ہے کیا ہے اچھا کی نیروڈھ کا نام تپ ہے بہت سارے لوگ اپواس کرتے ہیں اس لیے کہ میری یہ اچھا کی پورتی ہو جائے کرتے ہیں نا میں یہ برت کر لوں یہ اپواس کر لوں اس کے کارن میری یہ اپلابدی ہو جائے ایک نے ایک بھائی ایک بار ایک بھائی نے اپواس کیا کیا بولے مہراج ہم گاندھر والے کے اپواس کر رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگا یوہ ہے گاندھر والے کا اپواس کر رہا اچھی بات ہے ام نے کہا بھی یہ کر کیوں رہا ہے بولے مہراج تیسے برس ہو گئے سادھی نہیں ہوئی کوئی نے کہا کر لے تو ہو جائے اب تپسیا تو نہیں ہے تب کیا ہے تاوو اچھا کو سفل کرنے کے لئے تب کرنے کا کوئی ارث نہیں سچا تب تو وہی ہے جس سے ہماری اچھائیں نرمل ہو جائے کیا بول رہا ہوں اس لئے تب نہیں کیا جاتا کہ میری اچھا سفل ہو جائے تب اس لئے کیا جاتا ہے کہ میری اچھا نرمل ہو جائے میری اچھائے بشد ہو جائے میرے اندر کی اسد اچھائے مکت ہو جائے یہ تب ہے سمجھ گئے تو وہ تب اچھا کی نرودھ کا نام ہے اور اسے ہمیں تین استر پر کرنا ہے ساریرک استر پر واچی کی سطر پر اور ماانسی کی سطر پر یہ تین پرکار کا تب آپ کو بتاؤں گا اور بتاؤں گا ہی نہیں آپ سے کراؤں گا ہی کراؤں گا بھی تھوڑی دیر بعد اور آج میں آپ کو ایک ایسا تب بتاؤں گا جس سے کرنے میں آپ کو کوئی کچھنا ہی نہیں ہوگی سمجھ گئے ابھی تھوڑی دیر بعد میں باقی باتیں کر لو اور پھر اس بشے پر بشتار سے چرچہ کروں گا دوسری بات ہے تب کیوں کرنا تب کامول ادیش انتس کرنے کی شدھی ہے اپنی چیتنا کی وشدھی ہے اپنی آتما شکتی کی ابھیویکتی ہے اپنی شکتی کی ابھیویکتی کے لیے تب کیا جاتا ہے اپنی کلستہ سے مختی کے لیے تب کیا جاتا ہے اپنی بشدھی کی بردھی کے لیے تب کیا جاتا ہے اپنی پاترتہ کو وکشت کرنے کے لیے تب کیا جاتا ہے تب کا مول بھوت ادیش یہی ہے جیسے سونے کے ایسک میں سمجھ گئے اور ہوتا نا اور اس کو دیکھو گے تو اس میں سونا دکھتا ہے کیا نہیں دکھتا لیکن سونے کے اور سے سونا نکالنے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے اس کو تپانا پڑتا ہے اور اس کو تپانے سے کیا ہوتا ہے اس کی کالیما کٹیما گل کر کے نکل جاتی ہے اور جب کالیما کٹیما گل کر نکلتی ہے تو اس کے بھیتر سدھ سونا نکھر اٹھتا ہے تو جیسے سونے کے اور میں سونا ہے اور اس کے بھیتر کی سونے کی ابھیوکتی اس سے تپانے گلانے کے بعد ہوتی ہے ویسی ہمارے بھیتر ہمارا پرماتما ہے جس کی ابھیوکتی اسے تپانے گلانے کے بعد ہوتی ہے آتما کو تپانے سے کرم کلس گلتے ہیں اور جب کرم کلس گلتے ہیں تو ہمارے بھیتر کی پویتر آتما کی ابھیوکتی ہوتی ہے اسی آتما کی ابھیوکتی کے لیے تپ کیا جاتا ہے اسی کلستہ کی مکتی کے لیے تپ کیا جاتا ہے اسی وکرتی کے سودھن کے لیے تپ کیا جاتا ہے اسی بشدھی کی بھردھی کے لیے تپ کیا جاتا ہے اپنے اندر کی کرم کو جلانا ہمارا لکش ہے اور اسی کا نام تپ ہے وہ تپتے ہیں تو اندر کے کرم گلتے ہیں کرم گلتے ہیں تو ہماری چیتنا پویتر اور نرمل ہوتی ہے اور جس پل ہماری چیتنا پون تہر نرمل ہو جائے گی اسی چھن ہم آتما نہ ہو کر پرماتما ہو جائے گی تو تپ پرماتما و پلبدھی کا سب سے بڑا سبل سادھن ہے اور اسی پرماتم تت کی ابھیبکتی کے لیے ہی تپ کیا جاتا ہے تپ کا اور کوئی دیشے نہیں انیک لوگ انیک انیک دیشے سے بھر کر تپ کرتے ہیں پرسنت کرتے ہیں بہت ہی کپ لبدھیوں کے لیے تپ کرنا تپ نہیں دے دنڈن کی پرکریہ جائن جگت میں ایک مہان آچائر ہوئے ہیں سبح چند ان کے بھراتا تھے بھرتری ہری دونوں راج کمار تھے لیکن دونوں کو سرینت پوروک مارنے کا کچک رچا گیا بھید پتہ لگا اور کسی ہٹائشی نے انہیں گپت مارک سے باہر نکالا یہ بچ گئے اور انہیں جب اپنی اصلیت کا پتہ لگا کہ ہمارا ہی چاچا تچھ راج بیبھو کو پانے کے لیے ہماری ہتیا کرنے کا کچک رچ لیا دونوں کو ویراغ ہو گیا اور دونوں الگ الگ جا کر تپشہ کرنے لگے ایک دگمبر منی راج بنے جن کا نام تھا سبح چندر اور ایک دوسرے بھرتری ہری جس نے کٹھوڑ تاپسی کا روپ دھارن کر تپشہ کی دونوں نے الگ الگ ستھانوں میں تپ کیا بھرتری ہری نے بارہ ورش کی تپشہ سے شوان رسائن کی صدی کر لی شوان رسائن ایسا رسائن کی کسی بھی بستو پر ڈالو وہ سونا بن جائے اور ادھر سبح چندر اپنی آتما کی اپاسنا میں تپ کرنے لگے جب شوان رسائن کی صدی ہوئی تو بھرتری ہری کو اپنے بھائی کا اشمر آیا اس نے اپنے ششوں سے کہا کہ پتہ لگاؤ میرے بھائیا کدھر ہے ششوں نے پتہ لگایا ارے وہ تو ایک دم دگمبر ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ایک چھپر بھی نہیں چھوٹی سی کٹیا تک نہیں کھلے آسمان کے نیچے رہتے ہیں ان کی دسہ بڑی ہین ہے جب یہ بات سامنے آئی تو بھرتری ہری نے کہا ایک تم بھی رسائن صدی کیا یعنی سمجھ لو ایک تم بھی میں دیڑھ لیٹر رسائن ہوگی میرے پاس بہت ایک کام کرو آدھی تم بھی انہیں دے دو اس رسائن کے بل پر بہت بڑا بیبھاو کھڑا ہو سکتا ہے اور وہاں اپنا سمردھی پرک جیون جی سکیں گے آدھی تم بھی سون رسائن لے کر بھرتری ہری کے پاس پہنچے سبح چندر مہراج کے پاس پہنچے سبح چندر مہراج کے پاس جب پہنچے مہراج اپنے دھیان میں نمک نہ تھے بھرتری ہری کے سشتوں نے ان کے دھیان سے باہر ہری کی پرتکشا کی جب آئے انہیں نمشکار کیا اور بھرتری ہری کا سندیش سناتے ہوئے کہا کہ آپ کے بھاتھا نے یہ سون رسائن جسے انہوں نے بارہ ورس کی تپسچہ کے پرنام سے روپ شد کیا ہے آپ کی سیوہ میں سمرپت کیا ہے پہلی بار انہوں نے سنا اور سن کے انسنا کر دیا انہوں نے دوبارہ کا پھر بھی انسنا کر دیا انہیں بڑا آشر ایسا رسائن جس کی اپلبدی کے لئے بڑے بڑے یوگی بھی بہت زیادہ لالائیت رہتے ہیں اور یہ اس کو سن کے انسنا کریں سن رسائن کو یہاں ڈیل دے یہ کیسے انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں نہ یہاں ڈیل دو اور ان کے تپہ تے جی کے پرتاب سے انہوں نے اسے وہیں اڈیل دیا آدھی تم بھی سن رسائن کی ویارتھ ہو گئی وہ ایک دم اداس من سے بھرتری ہری کے پاس پہنچے بھرتری ہری نے جب ان سے سم آچار جاننے کو کہا کہا مہراج وہ تن سے ہی نہیں من سے بھی پوری طرح گریب ہو گئے ان کی بدھی ایسی ہو گئی انہوں نے سب اڈیل دیا وہ ہی بات نہیں میرے بھئیہ ہیں آدھی تم بھی پڑی ہے میں چلتا ہوں یہ آدھی تم بھی انہیں دوں گا میں تو پھر سے رسائن سدھ کر لوں گا بھرتری ہری سویم گئے سبح چندر اپنی مستی میں مگن تھے بھرتری ہری نے کہا بھئیہ آپ نے کیا کیا چلو آدھی چلے گئے چلے گئے یہ آدھی میں آپ کو دے رہا ہوں یہ لے لو اور سکھ پروک جیو سبح چندر مہراج نے کہا مجھے اس کی جروت نہیں ہے جب زیادہ آگ رکھیا تو اسے وہیں اڑیلوا دیا ارے مہراج آپ کو نہیں لینا تھا تو نہ لیتے اڑیل کیوں دیا میری بارہ ورس کی تبشہ کو آپ نے مٹی میں ملا دیا میرے بارہ ورس کی تبشہ کو آپ نے مٹی میں ملا دیا اب کی بار سبح چندر مہراج نے بھرتی ہری کو جھگ جورتے بے کہا بھرتی ہری تیری تبشہ کو میں نے نہیں تُو نے اپنی تبشہ کو مٹی میں ملایا ہے میں نے نہیں تُو نے خود نے اپنی تبشہ کو مٹی میں ملایا ہے بھرتی ہری سمجھ نہیں پایا یہ سوچ تُو نے دکشہ کس کے لیے کیا لیا تھا سوچ تُو نے دکشہ کس لیے لی تھی یہ تبشہ کس لیے لی تھی کی تھی سوان رس کی شدھی کے لیے یا سانتی رس کی شدھی کے لیے سوان رس ہی چاہیے تھا تو ہمارے راج گھر آنے میں کیا کمی تھی وہیں رہ لیتے نکلے تو سانتی رس کے لیے تھے نا تو کاس تُو بارہ ورس کی تبشہ سانتی رس کی شدھی کے لیے کیا ہوتا تو تیرا جیون دھن ہو گیا ہوتا تُو نے اپنی بارہ ورس کی تبشہ کو بھرت میں ملا دیا مٹی میں ملا دیا مہاراج یہ سوان رسائن اتن تا دولب ہے اچھے اچھے یوگیوں کو سلب نہیں ہوتا اور آپ کہہ رہے مٹی ملا دیا تب بھرتری ہری مہاراج نے اپنے ماتھے کے پسینے کو ایسے اسی سرہ تل پر چھٹکتے ہوئے کہا لے تُجھے سوان چاہیے تو جتنا سوان چاہیے تُو لے پر دھیان رکھنا سنتسٹی سوان رسے نہیں سانتی رسے ملے گی اور ایسا کہ کر پسینے کی بھون اس سلا پر ڈالی دیکھتے دیکھتے اور تب ہی ان کے لئے انہوں نے سمبودھار ان کے سمبودھنار جانار نو نام گرنت کی رسنا کی اور وہ بھرتری ہری نے بھی دگمبرت کی سازنا کر اپنے جیون کا اوتکرس کیا یہ پرشنگ جائنی تیہاز کی گھٹنا ہے زیادہ پرانی نہیں لگوگ ایک ہجار بس پرانی گھٹنا ہے تو یہ جیون میں گھٹتی ہے ہم ہر کسی سے یہی کہتے ہیں ہم تبشہ تو کرتے ہیں پر تبشہ کا ادیس پہلے ہونا چاہیے جب تک سار تک ادیس نہ ہو تب تک پرنام سسنگت نہیں ہوتے ہیں ہم تبشہ کس لئے کر رہے ہیں اپنے پرناموں کی اجولتا کے لئے اپنے چھتے کے نرملتا کے لئے اپنے منو وڑتی کے سودھن کے لئے کہ ان سب بھاوناؤں سے بھر کر ہم تب کرتے ہیں تو ہماری تبشہ کا کوئی ارت ہے انتہ سب بیارت ہے اب بات ہے تب کب کریں ہے نا اور کیسے کریں کہ کئی بات جب تبشہ کی بات آتی ہے خاص کر یہ انگسٹرس کرتے ہیں ابھی ہماری عمر تھوڑی ہے بھئیہ کس کی عمر کتنی ہے کون جانتا ہے پتہ ہے کیا ایک بار ایک یوک آیا سادی ہو گئی اور اس کی ماں نے کہا مراج اس کو کہیے تھوڑا دھرم دھیان کرے میں نے اس کی طرف سنکیت کیا اس نے کہا مراج بڑھاپے میں دیکھوں گا بڑھاپے میں دیکھوں گا میں نے چھوٹتے ہی کہا بڑھاپا دیکھ پائے گا اس کی گارنٹی ہے بڑھاپے میں دیکھوں گا تم یہ کہتے ہو بڑھاپا دیکھ پاؤ گے اس کی گارنٹی ہے کیا کئی تو بھری جوانی میں چلے جاتے جیون کا کوئی بھروسہ نہیں بس تب کب کرنا جب سمجھ میں آ جائے تب کرنا یاوات سستو ایم دے یاوات مرتوش چدورت تاوت آت مہتم کوریات پران آنتے کم کرششش جب تک یہ شریر سوست ہے جب تک مرتو پاس نہیں آتی تب تک اپنی آتما کا حصہ ساتھ لو پران نکل جانے کے بعد کیا کرو گے کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے اس لئے جب تک تمہارے دم میں دم ہے اپنا کام کر لو کل پر مٹا لو پھر ہم دیکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے کچھ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے کھیل ختم ہو جائے گا تو پھر ہی کیا کرو گے تو جب سمجھ میں آئے تب کرو اور کیسے کرو پویترتہ کے ساتھ بشدھی کے ساتھ اتساہ کے ساتھ اور تتپرتہ کے ساتھ کرو پویترتہ بشدھی اتساہ تتپرتہ تب میں ہونی چاہیے ایسا کچھ کو کہنا نہ پڑے کہ آپ تب کر رہے ہو آپ کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائے کہ سامنے والا تب کر رہا ہے ابھی تپ دھارے ہوئے اس کے ہردے میں ایک الگ پرکار کا الوراگ اسپن ہو یہ تب ہونا چاہیے لیکن تب کرتے سمجھ ایک بات یہ دھیان رکھنا چاہیے ہمیں تب کرنا ہے کتے کیسے سکتی تہتا تب یہ تھا سکتی تب سکتی کو چھپانا نہیں اور سکتی کا الانگھن مت کرو جتنی سکتی ہو اتنا تب کرو اپنے سکتی کے انروب ویکتی کو تبشا کرنے کے لئے اتصاہیت ہونا چاہیے سکتی کم دکھتی ہے تو دھیرے 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 اسے ابھیوقت کیا جا سکتا ہے ابھیاس کے بل پر اپنی سکتی کو بڑھایا بھی جا سکتا ایسے اگر ہم ابھیاس کرتے رہے تو اپنی سکتی کو اتر اتر بڑھا سکتے ہیں اور دھیرے 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 سکتیاں ہمارے بھی تچھپی ہوتی ہیں ہم کو اس کا پتا نہیں ہوتا اور ہم اس کو چھپا لیتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے ہیں میرے تو وسکی نہیں میرے تو وسکی نہیں بس کی سب کی ہے یعنی آپ کے من میں سنکلف ہو آپ لوگ سب کانبھویاں زیادہ تر لوگ سمیت سکھر کی بندنا کیے ہوئے ہوں گے پیدل کیے ہوئے ہوئے ہوں گے کتنی لوگ ہیں جن نے اپنے جیونکال میں سمیت سکھر کی پیدل بندنا کی لگ بکسین پرسین ہے نا لگ بکسین پرسین کتنی بڑی بندنا ہے ستائیس کلومیٹر نو کلومیٹر چڑلنا نو کلومیٹر کی بندنا اور نو کلومیٹر اتر کے آنا اب آپ سے کوئی کہے کہ یہاں سے سموسرن مندی جاؤ تو آپ کہہ دے تو میرے بسکی نہیں ہے ہے نا ہے نا کتنا ہے آٹھ سو میٹر آٹھ سو میٹر بسکی نہیں اور نو کلومیٹر بسکی ہو گئی کہاں سے کہاں سے مطلب تمہارے پاس بسکی تو موکش جانے کی بھی ہے چاہو تو سکتی ہے پھر چھپائے بیٹھے ہو دھیرے دھیرے ادھخاتیت کرو سکمار جسے سرسو کا دانا چپتا تھا ہے نا سرسو کا دانا چپتا تھا رتن کمبل بھی جسے چپن دیتے تھے اسی سکمار بولو ہاں سریر بدل گیا سنسان بدل گیا سہنن بدلا کیا بدلا بس سریر کے پرتی درشتی کون بدل گیا جسے دن آپ کی سوچ بدل جائے گی درشتی بدل جائے گی آپ کے اندر نہیں سکتیاں ادھخاتیت ہونے لگے گی اور آپ سادھارن وقتی ہو کر کے بھی اسادھارن چھمتا سے بھر اٹھو گے ابھی بھی اس سبھا میں بہت لوگ ہیں بہت سے یو آئے ہیں جنہوں نے دس دس اپواس کر رکھے آج ساتواں اپواس و نرجلال کہاں سے آئیے سکتی انترنگ کی اُبنگ سے تو سکتیاں ہیں سکتیاں کو جگائیے لیکن یہ بات جرد دھیان رکھئے تَدَ بْرَتَ مَا چَرِتَ بْبْم يَتْرْنَ سَنْسَيْتُ لَا مَا رَوْحَتِ سَرِیرِ مَنْسِ اسی برت کا اچرن کرنا چاہیے جس سے سریع اور من دولائے مان نہ ہوں یہ تو تب کی بات ہے تَبَشْشَہ کرنی ہے اب جب بھی تَبَشْشَہ کی بات آتی ہے آپ لوگوں کے سامنے سمششہ آ جاتی ہے اور آست و سائد بڑی سمششہ آگئی ہوگی کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے مہراج نے کہا آج آپ سب سے بچے اس تَبَشْشَہ کر آئیں گے اور اس تَبَشْشَہ کے نام پر کہیں مہراج اُلْجھا نہ دے ہے نا ہاں میں آج آپ سب سے تَبَشْشَہ کر آؤں گا تَبَشْشَہ تین اس طرح کی ہے ساریلیک واچیک اور مانسیک ساریل کا تب تھوڑا کتھن ہوتا ہے اپواس کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے ایک آسن کرنا بھی سب کے بوتے کی نہیں ہے مہراج رس چھوڑنا تو اور کتھن کام ہے ایک آسن میں بیٹھ پانا ہمارے بس کی نہیں ہے ایک آنت میں رہنا بھی ہماری سکتی کے باہر ہے ہم یہ سب نہیں کر سکتے چلیے حالانکہ آپ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں پر آپ سب کرتے بھی ہوں گنا دو ہاں گنا دوں آپ جو لوگ بولتے ہیں ہم اپواس نہیں کر سکتے ہیں اپواس نہیں کر سکتے ہم بھوکے نہیں رہ سکتے ہیں ایسا کہنے والے کئی کئی بار صبح سے دکان چلے گئے اور دکان میں بینا کھائے پیے چلے گئے اور گہاں کانے لگے اور گہاں کون میں صبح سے سام ہو جاتی ہے پتہ لگتا ہے کہ بھوک لگی کی نہیں لگی ہاں تو بھوک ساپ آتے ہو کی نہیں تو کیسے کہتے کہ ہم اپواس نہیں کر سکتے ہیں ہاں کئی کئی بار آپ کو کئی جانا آنا ہوتا ہے دھنکا بھوزن نہیں ملتا ہے تو ایک ٹائم کھا کر کے بھی رہنا پڑتا ہے کی نہیں ہاں کبھی آپ کو اپنے انکول نہیں ہے تو روکھا سکھا جو ملا اس کو کھا کے رہتے ہو کی نہیں ہاں دن بھر دکان میں رہتے ہو کانٹر پر گھاں کھاں کھاں کھاتے گھنٹو کھڑے رہتے ہو کی نہیں کائکلیس ہوا کی نہیں ہوا نہ اور یہ تپسیا آپ لوگ کرتے ہو کرتے ہو نہ پر میں کہتا ہوں یہ سب سریر کے اسطر کا تپ ہے جیدی آتم کلیانی کے ادیش سے بھر کر کرو تو یہ تپ ہے اور دنیا داری کی بھاونہ سے کرو تو وہ تو تمہارا سریر کو ڈنڈ دینے کی ایک پرکیام آتا ہے سریرک تپ کٹھل لگتا ہے تبھی تک جب تک اسے اپنایا نہ جائے اور آپ کو چاہیے آپ سریرک اسطر پر بھی تپ کرے ابھی یہ جتنی بھی تپشہ آپ کی دکھ رہی ہے یہ سریرک اسطر کے تپ کا سریرک تپ کو بھی اپنی شکتی کے رشار بڑھایا جا سکتا ہے آپ لوگ ابھی دس دن تو کر رہے ہیں کل مہراج نے بتایا تھا ایک مہرت کا اگر آپ روز راتری میں چاروں پرکار کا آہر تیاگ کرتے ہو تو مہنے میں ایک دن کا اپواس ملتا ہے دو مہرت کا اگر گہن کرتے ہو تو مہنے میں دو دن کے اپواس کا فل ملتا ہے پندرہ مہرت یعنی راتری میں بارہ گھنٹے کیا آپ چاروں پرکار کا آہر تیاگ کرتے ہو تو آپ کو مہنے میں پندرہ دن اور سال میں چھ مہنے کے اپواس کا فل ملتا ہے آپ کی اوپر ہے پتگیا پوروہ کیسے تیاگ کر سکتے ہو شاریرک تپ کو آپ اپڑے ابھیاس کے بل پر بڑھا سکتے ہو شاریرک تپ میں آپ کو کٹنا ہی لگتی ہے میں آپ سے کوئی تبستہ نہیں کراتا دیکھیں نے کمیٹی نے آپ لوگوں کے لئے کرسیاں بھی لگوا دی تاکہ آپ کمفرٹی بل رہوں آرام سے بیٹھے ہو کوئی دیکھ کرتے ہیں واشک تپ کرو واشک تپ کیا ہے وچنوں کا تپ وچن سے تپ وچن سے تپ کیا ہے کبھی کسی سے نرگل مت بولو کٹھو مر مغھاتی وچنوں کا پریو کسی سے نہ کرو یہ کر سکتے ہو اور کوئی تمہیں ایسے کٹھو بچن بول دے تو اسے سوہن کر دو یہ سرل ہے نا بولو بولو سرل ہے ایمانداری سے بولنا کٹھن ہے پہلے سے کٹھن ہے اور آپ جیسے یواؤں کو سرل کام کرنا چاہیے کی کٹھن کام ایک دن گردیو نے ہم لوگوں کو سمبودھتے ہوئے بہت گہری بات کہی انہوں نے کہا کیس لوچ کی پیڑا ہستے ہستے سہ لیتے ہو کیس لوچ کی پیڑا ہستے ہستے سہ لیتے ہو سادھرمی کے دو بچن نہیں شوہتے بہت گہری بات یہ ہے ہم لوگوں کو سمبودھتے ہوئے کہا تھا منورتی کیا ہے میں آپ سے کہتا ہوں اس بات کو چپ چاپ سہ لینا ہی تپشہ ہے تپشہ کرم کو جھڑانے کا نمیت ہے تپشہ سے کرم کٹتے تو کرم پھوکٹ میں کٹتے کیا سستانی ہے کہ کرم کٹ لو تم نے روٹی چھوڑ دیا سو کرم کٹ گئے ابھی تک تو تم لوگوں مکتی مل گئی ہوتی اگر اتنا ایجی پروسس ہوتا تو کرم کب کٹتے ہیں جب پرتکول تامے بھی پرسندتا ہو کسی نے پرتکول وچن کہے دور وچن کہے اور تم نے اسے انسنا کر دیا اس نے تم سے کہا وہ نمیت بن کر آیا کرموں دیکھا اور تم اس پہ ریکٹ نہیں کیے کرم جھڑ گیا یہ تپشہ ہے آپ لوگ تیار ہو باچی کتب کرنے کے لئے برکل آج سے سنکرب لے لو مک سے آپ سبدوں کا اچھارن نہیں کریں گے اور کوئی کتنی بھی گالیاں کیوں نہ سنائے ہم اس سے آپ ربھاویت رہیں گے آپ تپشہ ہو جاؤ گے کر سکتے ہو مہاراج یہی تو سمشہ ہے ہے نا کیا بولتے آپ لوگ یہی تو سمشہ ہے اور میں کہتا ہوں یہی تو تپشہ ہے موسیقی